موسیقی 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 اس وقت جو ہے نا مہنگائی کے سلاب کس وجہ سے رہے ہو یہ دیکھیں بس میں بھی خادریں لوڈ کی جارہی ہیں بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اغوانستان سمگلنگ ہوکے جارہی ہیں تب ہی تو پاکستان میں ان چیزوں کے ریٹ بہت ہائی ہو چکے ہیں خاد نہیں مل رہی چین نہیں مل رہی کسان بیچارے کہاں جائیں یہ سب تو اغوانستان جارہی ہے گندمی اغوانستان جارہی ہے اور اغوانستان والی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا جواب دے رہی ہیں اس لیے تو بارڈر بھی سیل کی ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ بڑے بہت آسانی سے پولیس اور ملٹری پولیس کو جو ہے نا پیسے دے کر تو آرام سے چیک پوسٹوں سے گزر جاتے ہیں اور یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا بہران بچہوا ہے ان چیزوں کا اور یہ لوگ آرام سے وہاں ہر چیز پہنچا رہے ہیں بڑے بڑے ڈیلرز اس میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے جو محب وطن لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بہت افس دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی سیکنوں کی تعداد میں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں جو لوڈ ہے خاد سے اور یہاں پہ جو ٹرکوں میں جو خاد لوڈ ہے اور اس کے علاوہ چینی بھی لوڈ ہے بہت بڑی تعداد میں سیکنوں کی تعداد میں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور آگے سے رکے ہوئے ہیں اور یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ جو چیزیں جا رہی ہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو آخر جو چیک پوسٹ پہ ملٹری پولیس یا جو چیک پوسٹوں پہ انہوں نے تنیاد کی ہوتی ہے وہ تقریباً منتلی جو ہے کروڑوں روپے کماتے ہیں یہاں پہ ان کی ڈیوٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن اب فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سرد پر حالات کشیدہ ہیں پاک اگوان ترخم بارڈر بھی باندھا ہے اور وہاں پہ بھی سیکنوں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی فل چیکنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ سمگلنگ والی چیز ہے تو وہاں پہ چیکنگ کر کے ان کو تب بھی بھیج رہی ہیں تو اگر حکومات اس پہ توجہ دے ان چیک فوسٹوں پہ توجہ دے وہاں پہ نیوٹرل فوس تنیاد کی جائے تو امید ہے کہ یہ جو خات کا بہران ہے اور جو چینی کے بہران ہے انشاءاللہ دنوں کے اندر یہ سب کچھ حل ہو جائے گا لیکن اب ان کو ہاتھ کون ڈالے ان میں بڑے بڑے جو چور سمگلنگ اور بڑے بڑے سیاسی لوگ اور بڑے بڑے ڈیلرز ہیں اگر ان کو ہاتھ بھی ڈالا جائے تو وہ کہیں کہیں سے سفارش کر کے یہ سب کچھ جو ہے نا وہاں پہ دوبارہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ عام عوام کی تو سنی نہیں جاتی ان لوگ کی سنی جاتی یہ جو کہ بڑے لوگ ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو اور بھی فوسز ملی ہوتی ہیں اور سمگلنگ وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے بقاعدہ ایک مربوط نظام ہے اس کے پیچھے ایک بقاعدہ جو ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں ملک میں جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں جو کہ کھادے وغیرہ جو کہ کمپنی ہے خود وہ ہزاروں لکھوں کے بیگز جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو اغوانستان میں سمگلنگ ہو رہے ہیں ہماری گدم جا رہی ہے ہماری چینی جا رہی ہے ہماری خات جا رہی ہے ہمارا سیمٹ جا رہا ہے وہاں پہ سمگلنگ کی آر میں جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ قانون قانونی طریقے سے جائے تو یہاں پہ ریٹ جو بڑھ رہے ہیں وہ نہیں بڑھیں گے اگر قانونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملک میں یہی تو ہمارا حال ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ اتنی بڑی جو ایک چیک پوسٹ ہے اچپائیو چیک پوسٹ یہاں پہ فوسٹس بھی تین عاد ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے ان سے ان کا معاہدہ ہے کروڑوں روپہ ہے وہاں پہ بھتھا حصول گیا جاتا ہے فوسٹس جو ہے اس کے بعد جو ایرانی تیل آتا ہے ڈیزل آ رہا ہے وہ بھی اسی کی آرڈ میں جو ملٹری فورسز ہیں وہ تو اس کا ایک جو آپ اہلکار ہے کانسٹیبل ہیں وہ بھی منتلی جو ہے لاکھ روپہ کم آ رہا ہے کم از کم میری خفیہ زارے سے ان کانسٹیبل سے جو رابطہ ہوا دو کم از کم جو وہ ایک ماہ کا دس سے پندر لاکھ ایک عام کانسٹیبل کم آ رہا ہے تو آپ جو افسرانے والا ان کی سوچیں وہ کتنا کم آ رہے ہوں گے اور یہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک جا رہا ہے تو خدا رہا اپنے ملک کا جو ہے اس طرح نقصان نہ کیجئے آپ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ فوسٹس جو ہے آپ کاروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور ملک میں جو ریٹ ہے مستحق کم ہوگا ان چیزوں کا کیونکہ اب کسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے مجھے چیزیں حد سے زیادہ مہنگی ہوگی ہیں ڈی اے پی جو ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک میری اور کومنٹس بھی ضرور کریں ہماری چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں